دوستو آج ہم بات کریں گے نائی ٹیمپلرز کے بارے میں نائی ٹیمپلرز کون تھے اور ان کا ایلومیناٹیز اور فری میسنز کے ساتھ کیا تعلق ہے سلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک گروپ تھا نائی ٹیمپلرز جو اپنا موڈ ڈھاکا کرتے تھے اور ریڈ کراس کا نشان ان کے کپڑوں پر ہوتا تھا یہ لوگ ایکسٹریمیسٹ کرسچنز تھے اور مسلمانوں کو چن چن کے قتل کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان سے دوسرے کرسچنز بھی تنگ تھے کیونکہ بہت ہی زیادہ شدت پسند گروپ تھا ان لوگوں کو کسی طرح یہ بات پتہ لگ گئی کہ تخت سلمانی کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جادو کے جتنے بھی نسخے تھے وہ تخت سلمانی کے نیچے چھپا کر دفن کر دیئے تھے تاکہ جنات کے ہاتھ وہ نہ لگ سکے اور جنات کے ہاتھ وہ خزانہ لگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ پاک نے حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ قوت عطا کی تھی کہ جس چیز پر وہ دم کر دیں وہ چیز جنات نکال نہیں سکتے تھے تو جنات کو اس بات کا علم تھا کہ تخت سلمانی کے نیچے کچھ نسخے ہیں لیکن انسانوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا تو جنات نے انسانوں کو بتانا شروع کیا تو جب یہ بات ریڈ کروس والے کرسچنز کو پتہ چلی کہ ایک خزانہ ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن ہے تو ان لوگوں نے اس کو چرانے کا سوچا اور مسجد اقصہ سے کھدائی شروع کی اور تخت سلمانی کے نیچے پہنچ گئے اور وہاں سے وہ نسخے ان کے ہاتھ لگ گئے جی تو دوستو یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہالی وڈ میں اس پر ایک مووی بھی بنی ہے جس کا نام ہے نیشنل ٹریجر اس کے علاوہ نائٹ ٹیمپلرز کے اوپر حارون یحیہ کی ایک ڈاکومنٹری ہے جس میں تمام باتیں ہسٹری سے پروب بھی کی گئی ہیں جی تو دوستو صلاح الدین ایوبی نے اس وقت ان لوگوں کو چن چن کے مارا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ غلط لوگ ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ماری گئی لیکن کچھ لوگ بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے جو لوگ ان میں سے انگلینڈ جا کر سیٹلڈ ہوئے وہ فری میسنز کہلائے انہوں نے وہاں جا کے روت سٹائر نامی ایک فیملی کے ساتھ ڈیل کی اور ان کو قائل کیا اور بتایا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کو اپناوگے تو تم دنیا میں پاور میں آ جاؤگے اور تم دنیا پر حکومت کر سکوگے تو اس طرح جو لوگ انگلینڈ میں جا کر سیٹل ہوئے وہ فری میسنز کہلائے اور سیم اسی طرح جو لوگ جرمنی میں جا کر سیٹل ہوئے وہ لوگ الیومیناٹی کہلائے جاتے ہیں جی تو یہ دونوں الیومیناٹیز اور فری میسنز اصل میں ایک ہی ہیں لیکن ان کے صرف نام الگ ہیں اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک تصویر ہے جس میں شیطان کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کو بول کہتے ہیں یہ بکری کے چہرے والا ایک شیطان ہے جس کے دو سینگ ہیں یہ کچھ الگ طرح سے بیٹھا ہوا ہے اور اگر آپ اس کے ہاتھ کا اشارہ چیک کریں تو یہ سائن بہت عجیب سا ہے دوسری تصویر میں بھی آپ کو کچھ سیلیبرٹیز نظر آ رہے ہیں کچھ پڑا لکھا طبقہ یہ بولتا ہے کہ نہیں یہ سائن تو صرف ایک سیمبل ہے اور کسی شیطان کا سائن نہیں ہے یا اس کو گلیمر اور فیشن کا نام دے دیتے ہیں تو یہ بتائیے کہ بارویں صدی کے دور میں کون سا گلیمر اور فیشن آ گیا تھا تو اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس سائن کی ایک حقیقت ہے یہ سائن شیطان کے سینگ دکھا رہا ہے جس کو ہانس آف ڈیول بھی کہتے ہیں تاکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ شیطان کے سینگوں کے بیچ سے سورج نکلتا ہے اور یہ بات ایک حدیث سے بھی ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج اس کے سینگوں کے درمیان سے تلو ہوتا ہے یعنی سورج شیطان کے سینگوں کے پیچھے سے ابرتا ہے اسی لیے حضور پاک نے فجر کے وقت جب سورج نکل رہا ہو تو سجدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے جی تو دوستو بہت سے نون مسلم سیلیبرٹیز ایک ہاتھ اور ایک آنکھ کا سین کیوں بناتے ہیں اور اس سین کی حقیقت کیا ہے ون آئے کو اگر دجال کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ سین اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ اصل میں ہم کس کے عقیدت مند ہیں اور کس کے پیروکار ہیں جس طرح ہم مسلمان داری رکھتے ہیں اور سنت رسول پر عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں اور قرآن اور سنت کی پیروی کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے پیروکار ہیں ایسی بہت سی ڈاکومنٹریز موجود ہیں جس سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ فری میسنز اور الیومیناٹی کے ساتھ منسلک ہیں اس پکچر میں پوری طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس سو کال خدا کی حقیقت کیا ہے یہ فری میسنز کا خدا ہے اور اس کے بڑے بڑے مجسمیں بھی بنائے ہوئے ہیں جس طرح سے ہماری مسجد گائے ہیں اسی طرح ان کی بھی عبادت گائے ہیں وہاں اس کے مجسمیں نصب ہیں وہاں ان کی عبادت ہوتی ہے ایلیکس جان ایک نون مسلم بندہ ہے اس نے ان کی جگہ پر جا کے ڈاکومنٹری بنائی اور ویڈیوز لی کی ہیں یو ایس اے میں ایک جگہ ہے بوہیمن گروف ایلیکس جان وہاں گیا اور اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے میوزیشنز حکومتی ادارے کے لوگ اور بڑے بڑے سیلیبرٹیز وہاں موجود تھے وہ سب غلیظ حرکتیں کر رہے تھے وہ برہنہ حالت میں تھے اور وہ پاگلوں کی طرح آگ کے اردھرد باغ رہے تھے یعنی وہ ریچول یا عبادت کر رہے تھے اور بکرے کے چہرے والے شیطان کے آگے جھک رہے تھے ایلیکس جان نے ویڈیو بنائی جو کہ اس وقت بھی یوٹیوب پر موجود ہے تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایسا گروپ موجود ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو دجال کے پیروکار ہیں اللہ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ